حضرت سلطان صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو چاند اور ستارے کا ایک تعلق بیان کیا ہے وہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے اب آپ مصرہ دیکھیں چڑ چنہ تکر روشنائی تیرا ذکر کرین دے تارے ہوں اس سے مراد کیا ہے اب اس کو آپ کازمالو جی میں نہیں دیکھیں گے بلکہ اس کو آپ اس شائرانہ اس تیارے میں دیکھیں گے جو زمین پہ بیٹھ کے چند لوگ آپس میں رات کے وقت بیٹھتے ہیں مجلس لگاتے ہیں اور ہزاروں ستارے ان کو نظر آتے ہیں آسمان پہ چمکتے ہوئے اب ہمارا جو کانسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے ستارے آپ کو نظر آئیں لیکن جب تک چاند نکلا ہوا نہ ہو زمین پہ بیٹھے ہوئے آپ کو دنیا آسمان بیرونک نظر آتی ہے یعنی آپ کا جی چاہتا ہے کہ چاند بھی آئے ان ستاروں کے درمیان اور یہ اس طرح اس کو اور بھی کئی زبانوں میں عربی میں بھی یہ استعمال کی گئی ہے بات فارسی میں اور اردو میں جا بجا یہ ملتی ہیں آپ کو چیزیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو رونہ کے محفل ہے وہ چاند ہے اور ستارے جو ہیں وہ اس کے ہم مجلس ہوتے ہیں تو اس کا معنی ان کے حجم یا ان کے سائز پہ نہیں ہے بلکہ زمین سے جو ویو نظر آتا ہے یہ اس ویو کی طرف ہے کہ باقی چھوٹے چھوٹے ہزاروں ستارے ہیں لیکن چاند ان میں سب سے نمائن نظر آتا ہے آپ اب یہ کہتے ہیں کہ چڑ چنہ تکر روشنائی تیرا ذکر کرند اتارے ہو چاند کون ہے اور ستارے کون ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جو چاند ہے اب یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے یہ پورا بیعت پورا بیعت یعنی چڑ چنہ تکر روشنائی سے لے کے تاڑی مار اڑاؤ نہ باہو بسا آپ پہ اڑنہارے ہو یہ شروع سے آخر تک پورا بیعت روح کی داستان ہے روح کی پکار ہے آپ یہ فرماتے ہیں کہ روح عالمِ ارواح میں جان رہی ہے اسے اللہ تعالی کا قرب میسر رہا ہے اور اس نے اللہ تعالی کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا ہے عالمِ ارواح کے اندر اب روح جب یہاں جب وہ آتی ہے تو یہ تو دنیا ہے وہ علوی روحانی لطیف یہ مادی سفلی کسیف یہاں جو کسافت ہے اس کے اندر ہجابات ہیں ان ہجابات کی وجہ سے اور دنیا کی طرف رغبت کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف برغبتی کی وجہ سے روح کو وہ انوار نظر نہیں آتے تو روح اس ساری دنیا کی حجوم کے اندر اپنے آپ کو اکیلا اور تنہا محسوس کرتی ہے یہاں پہ روح یہ کہتی ہے کہ اے میرے چاند جس کی محفل کا میں ستارہ تھا مراد کیا ہے کہ وہ انوار و تجلیات ہماری محفل میں صدر محفل کی طرح تھے اور ہم اس کے گرد منڈلاتے رہتے تھے اس کا تواف کرتے رہتے تھے اس کے نور کا اب وہ چاند میری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے اے میرے چاند پھر نکل کہ میں تجھے دیکھوں اور مجھے قرار آ جائے اے میرے چاند نکل میں تجھے دیکھوں کہ مجھے قرار آ جائے اب اگلی بات بڑی دردناک ہے اب گلیوں کے اندر وہ رولتے پھرتے ہیں گداغروں کی طرح جو کبھی لال و جواہر کے تاجر ہوا کرتے تھے روح کی حصیت اوریجنل کیا ہے کہ روح کو آپ استیارتاً بیان کرتے ہیں کہ جیسے ایک سنار ہوتا ہے یا ایک سراف ہوتا ہے یا ایک لعل فروش ہوتا ہے یا ہیرے جواہرات کا کاروبار کرنے والا ہوتا ہے یا جو ڈائیمنڈز اور جیمز ان کی جو تجارت کرتا ہے روح اوریجنلی اس کی طرح امیر کبیر ہے اس کی طرح مالدار ہے لیکن جب اس بدن کے قید خانے میں آکے قید ہوئی تو ساری وہ جو اس کی دولت تھی وہ لٹ گئی اور اب وہی روح ایک گداغر کی طرح ادھر ادھر گھومتی پھرتی ہے اور اس روح کو کوئی خیرات بھی نہیں دیتا یہ بات آپ کو سمجھ آتی ہے مجھے بھی سمجھ آئی جب میں نے اپنے مرشد پاک شعباز عارفان حضرت سلطان سید محمد بہادر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا کلام پڑا آپ اس میں فرماتے ہیں جنابِ علی استغاسا سن اس نفس اخبس ازلمدہ غارت کرے خزانہ دلدہ لال جواہر دمدہ اب وہ لال و جواہر ملکیت ترو کی تھے وہ لیکن یہاں اس پہ نفس و شیطان کا ایسا ڈاکہ پڑا کہ وہ لٹ گئی اس کی دولت اور روح اب ایک گداغر کی طرح ہے جس کی کوئی صدا سننے پہ بھی تیار نہیں ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ شالہ مسافر کوئی نہ تھی ککھ جنا تھی بارے ہو کہ روح کو جب آپ ایک عارف کامل کے طور پہ مختلف سالک جو آتے ہیں آپ کے پاس ان کی کیفیات کو آپ دیکھتے ہیں مختلف لوگ جو آتے ہیں ان کی آپ کیفیات دیکھتے ہیں تو ان لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کا بدن مسلسل مادیت پرستی کی وجہ سے مادی خواہشات کی وجہ سے نفس فربہ ہو چکا ہوتا ہے اور روح کمزور ہو چکی ہوتی ہے اب اس پہ آپ یہ غور کریں کہ نفس اور شیطان بدن سے ہر وہ کام کرواتے ہیں جس سے روح تقویت نہ پائے یعنی جو لطافت ہے وہ تقویت نہ پائے لطافت کی بجائے کسافت تقویت پائے اسی طرح لذت نفس اور شیطان اس جسم سے وہ کام کروانا چاہتے ہیں جس سے کہ روح کو لذت نہ ملے لطافت کو لذت نہ ملے بلکہ کسافت کو لذت ملے وہ اس سے یہ کام کروانا چاہتے ہیں کہ لطافت متحرک نہ ہو انسان کے اندر کی بلکہ کسافت متحرک رہے اب مثال کے طور پہ جو نفسانی خواہشات ہیں نفسانی خیالات وجود کے اندر رہتے ہیں ہر بندہ ہر وقت کسی نہ کسی نفسانی سوچ کو سوچتا رہتا ہے اس سے روح مرجاتی ہے نفس فربہ اور موٹا ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں بلکہ کئی اور صوفیات نے بھی اپنی نصر میں نظم میں اس بات کو لکھا ہے کہ جو سالک ہے اس کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شیطان اور نفس کے اس حربے کو سمجھے اور جسم سے وہ آمال کروائے جن سے روح کو لذت ملے جن سے روح کو تحرک ملے جن سے روح کو قوت ملے جن سے روح کو تقویت ملے جن سے روح اپنے اصل کی طرف جائے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان کو اللہ کے دن یاد کراؤ ایام اللہ یاد کراؤ اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصر الاسرار میں فرمائے وہ اللہ کے دن ہیں کون سے آپ فرماتے ہیں وہ اس کے ویسال کے دن جب روح اس کے پاس تھی اب بدن جب جھوٹ بولے گا کسافت کو تقویت ملے گی روح کمزور ہوگی بدن چغلی کھائے گا کسافت کو تقویت ملے گی روح کمزور ہوگی نائنصافی ہوگی تو کسافت کو تقویت ملے گی روح کمزور ہوگی غفلت ہوگی تو کسافت کو تقویت ملے گی روح کمزور ہوگی اگر بندہ سچ بولے روح کو تقویت ملتی ہے بندہ عدل کرے روح کو تقویت ملتی ہے بندہ نفسانی خیالات چھوڑ کے اللہ کا خیال دل میں بسا لے اس سے روح کو تقویت ملتی ہے بندہ غفلت چھوڑ کے ذکر اپنا لے سرکشی چھوڑ کے عطاعت اپنا لے اس سے روح کو غزہ ملتی ہے یہ ہے روح کو اللہ کے دن یاد کرانا اب ایک اس کی اور مثال ہے قید خانے کی مثال ہے قید خانے کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی بیس برس تک ایک کال کوٹھڑی میں قید رہا کال کوٹھڑی میں وہ قید رہا اور قید اس کی اس طرح تھی کہ اس کے علاقے کا کوئی بندہ نہ تھا اس کی بولی بولنے والا اس کی خوراک کھانے والا یعنی ہر علاقے کی اپنی اپنے خوراک ہیں علاقے سے آپ جب بدلتے ہیں تو خوراک تبدیل ہو جاتی ہے تو وہ جیسے وہ ایک خان صاحب آئے نا پنجاب کی طرف تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی پنجابی خود بھی اس نے دال کھائی تو خان صاحب کو بھی اس نے دال کھلائی دال کھا کے تو کہنے لگا شکر الحمدللہ خان صاحب کہنے لگے مڑا ہم تو دال کھا کے شکر نہیں کرتے تب ہی اللہ تعالیٰ ہم کو پہاڑوں میں بھی دمبہ پہنچاتا ہے تو توقع کی بات ہے نا تو اسی طرح ہر علاقے کی اپنی خوراک ہے اب وہاں اس کے علاقے کی خوراک نہیں ہے اس کے علاقے کی بولی نہیں بولی جاتی اس کے مذہب کے لوگ نہیں ہیں بیس سال تک وہ کسی اپنی رنگ و نسل کے اپنی جسامت کے اپنی وضا قطع کے اپنی بولی کے آدمی سے نہیں ملا اب وہ مایوس ہے بیس سال سے وہ امید ہی ہار چکا ہے کہ بھئی میں کبھی یہاں سے نکلوں گا یا میری کبھی کسی سے ملکات ہوگی اچانک ایک دن وہ سو کے اٹھتا ہے اپنی کوٹھڑی میں اور اس کے کانوں میں کوٹھڑی کے باہر جو رہداری ہے وہاں سے اس کے علاقے کے کسی بندے کی آواز آ رہی ہے جو اس کی زبان میں بات کر رہا ہے بیس سال بعد یک دم اس کو اپنی کوٹھڑی میں قید خانے میں اپنے علاقے کی بولی سنائی دیتی ہے آپ مجھے بتائیں اس قیدی کی خوشی کا کیا عالم ہوگا اس وقت وہ تڑپ جائے گا وہ بے قرار ہوگا وہ مزدرب ہو جائے گا وہ خوش ہو جائے گا وہ بے چین ہو جائے گا اس کی ٹوٹی ہوئی امیدیں ایک بار پھر جڑنے لگیں گی مایوسی کے اندھیرے چھٹنے لگیں گے اور اس کے اندر امید کی ایک اور کرن روشن ہو جائے گی اب یہ کیا ہے اس نے اپنے علاقے کی بولی سنی بولی سننے کا یہ اثر ہوا کہ اس کی امیدیں واپس آنے لگیں مایوسی چھٹنے لگیں اندھیرہ ختم ہونے لگا اجالہ اس کو نظر آنے لگا یہی بات روح کی ہوتی ہے جب روح اس بدن میں آتی ہے برس ہا برس گزر جائیں روح کے سامنے کوئی اللہ کا نام نہ لے روح کے وطن کی بات نہ ہو تو روح اس قیدی کی طرح اندر ہی اندر مرجاتی رہتی ہے لیکن جیسے اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی کلام پڑھی جاتی ہے اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے اللہ کی دعوت دی جاتی ہے وہ روح کو اس طرح لگتا ہے کہ اس کے وطن کی بات ہو رہی ہے روح کے وطن کی بات ہو رہی ہے اب حضرت سلطان صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ روح کا وطن یہ دنیا نہیں ہے روح کا وطن وہ ہے مثلا آپ کا ایک اور بیعت ہے آپ فرماتے ہیں بن چلایا طرف زمین دے بن چلایا طرف زمین دے عرشوں فرش ٹکایا ہو گھر تھی ملے آ دیس نکالا اصلا لکھے آ جولی پایا ہو اب کیا مراد ہے کہ عرش گھر ہے عرش وطن ہے عرش وطن ہے شاء اللہ مسافر کوئی نہ تھی ککھجنا تھی بارے ہو اسے کیا مراد ہے پردیس میں ہے نا کون پردیس میں ہے بدن پردیس میں نہیں ہے روح پردیس میں ہے روح پردیس میں ہے روح کا وطن عرش ہے گھر تھی ملے آ دیس نکالا روح کو یہاں بیجا گیا نئے لباس میں نئے روپ میں گھر تھی ملے آ دیس نکالا اصلا لکھے آ جولی پایا ہو راؤنی دنیا نہ کر جھیڑا ساڑا اگے جی گھبرایا ہو اسین پردیسی ساڑا وطن درہ دھا یا حضرت باہو دم دم غم سمایا ہو شالہ مسافر کوئی نہ تھی ککھجنا تھی بارے ہو یہ روح کی پکار ہے ساری ایک اور مقام پہ آپ فرماتے ہیں اللہ ستو بی ربکم سنیاں دل میرے جند کالو بلا کو کیندی ہو اللہ ستو بی ربکم کیا میں تمہارا پال نار ہوں قالو بلا شہدنا ہم گواہی دیتی ہیں کہ تمہارا پال نمالا ہے اللہ ستو بی ربکم سنیاں دل میرے جند کالو بلا کو کیندی ہو حب وطن دی غالب آئی ہیک پل سمڑ نہ دے دی ہو جند جان کو کہتے ہیں جان روح کو کہتے ہیں روح کہتی ہے قالو بلا شہدنا اب یہ بات سنیں تو وطن کی محبت روح پہ یوں غالب آئی کہ ایک پل بھی یہ سونے نہیں دیتی حب وطن دی غالب آئی ہیک پل سمڑ نہ دے دی ہو پھر آپ فرماتے ہیں یہ دنیا کی بات ہے جو روح کو اس سے غافل کر دیتی ہے اس لیے پھر آپ فرماتے ہیں کہ تاڑی مار اڑاؤ نہ باہو اسا آپے ہی اڈنہارے ہو رونی دنیا نہ کر جیڑا سڑاگے جی گھبرایا ہو یہ ایک ہی بات ان دونوں مصروں میں ہو رہی ہے تاڑی مار اڑاؤ نہ باہو آشکہ مول قبول نکیتی یا حضرت باہو توڑے کر کر زاریاں رون دی ہو لیکن اس سے پہلے جو آپ نے فرمایا ہے کہ رونی دنیا نہ کر جیڑا سڑا اگے جی گھبرایا ہو اسین پردے سی سڑا وطن دورا ڈھائیا حضرت باہو دم دم غم سمایا ہو تو یہ روح کی داستان ہے سالک جو ہوتا ہے جب آتا ہے سفر کا آغاز کرتا ہے مرشد کامل سب سے پہلے اس کے سامنے یہ ترجیح واضح کرتا ہے کہ بھائی دو زندگیاں ہیں ایک زندگی بدن کے لیے ہے ایک زندگی روح کے لیے ہے اگر تجھے کسافت سے محبت ہے تو جا بدن کے لیے جی اگر تجھے لطافت سے محبت ہے تو روح کے لیے جی یاد رکھ کسافت کے تقاضے الگ ہوتے ہیں لطافت کے تقاضے الگ ہوتے ہیں اس علم کو وہ لوگ اپناتے ہیں وہ لوگ اختیار کرتے ہیں جو اپنی لطافت سے محبت کرتے ہیں جو اپنے اندر سے محبت کرتے ہیں اپنے باطن میں جس تجو کرتے ہیں اپنے باطن سے اپنے آپ کو جسے سیلف ڈسکوری کہتے ہیں اپنے آپ کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں جو لوگ یہ ان کی راہ ہے اور یہ جو عرفہ کا کلام ہے صوفیہ کا جو کلام ہے یہ سارا اس طرف بندے کی رہنمائی کرتا ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے ٹھیک ہے ندا ضرور ہے کہ جو کسافت کے طالب ہیں اور اس میں کمالی یہ ہے کہ یہ تو سب کے لیے ہے جو لطافت نہیں لینا چاہتا کسافت میں اس میں نغمگیت تو ہے نا زباندانی تو ہے نا فیض ان کو بھی ملتا ہے لیکن اصل میں یہ تربیت کا سہلے بس ہے ان لوگوں کے لیے جو لطافت کی تلاش کرتے ہیں